قربانی کتنے دین ہے قربانی کتنے دین ہے تشریق کے دین جو ہے قربانی کے دین ہے اس کے تعلق سے ہم کو ملتا ہے یہ مسرد احمد کی روایت ہے جوبر بن متعیم رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ تمام تشریق کے دین قربانی کے دین ہے تشریق کے دین کون سے یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ یہ ایام تشریق کے دین ہے اس دین کے اندر تک قربانی کی جا سکتی ہے اس دین کے اندر قربانی کی جا سکتی لیکن اس کے اندر جو سب سے افضل جو کیا ہے افضل دس جل عجا ہے پھر اس کے علاوہ اگر اس کے بعد میں یہ کوئی جانور تین چار لے رہا ہے تو وہ اسے بھی اس کو کر سکتا ہے جبور نہیں کہ وہ اتنا سارا ایک دن جیبا کرے نہیں تو پھر اتنا سارا اس کے پاس زکیرہ اکھٹا ہو جائے گا تو وہ چاہے تو اس دن کر لیں اس کے بعد میں تین دن وہ کر سکتا ہے اس کے اندر کی جا سکتی ہے اور اس چاروں دن یعنی عیدو لجا کے دن اس کے بعد کے تین دن روزہ رکھنا حرام ہے اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے چاہے آپ کیسے پہ آپ روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ رکھ لے یا آپ کے جو رکھتے ہو وہ تاریخ آ جائے اس پہ آپ رکھیں تو اس دن منع کیا گا اس دن کے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ سارے جو ہے تشریق اب اس میں کچھ لوگ اختلاف اس میں ہوتا ہے نہیں تشریق کے دن دو ہی ہیں گیارو اور بارہ تیروہ دن نہیں اور اس کے اندر بعد علماء کہتے ہیں نہیں تشریق کے دن جو ہے یہ سہی چار دن یعنی تین دن اس کے بعد کے ہیں تو اس میں یہی ملتا ہے کہ سہی ترمی جی کی روایت ہے حدیث نمبر سات سو تیوک تر کہ تشریق کے دن یہ جو ہے تین دن ہے اسی طرح ابن حاکیم کی روایت ہے اس میں ملتا ہے اس طرح ہدایہ کے اندر یہی روایت ملتی اسی طرح جو ہے گنیا تو تالیبین ان کی بھی روایت میں ہی ملتا ہے کہ یہ جو ہے اس کے اندر ایام تشریف کے تین دن ہیں لیکن اس میں دس دن دس جیر حجاج ہوئے افضل ہیں